بھارت اور پاکستان کے بیچ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزر بائس کا ہائی ورٹیز مقابلہ میل ورن کے ایم سی جی میں کھیلا جا رہا ہے اس میچ کا صرف بھارتیہ فینسی نہیں بلکہ پوری دنیا کا بیسی ویسی انتیار تھا بھارتیہ ٹیم نے یہاں پیچھلے ہار کا بدلہ لینے کے لیے اتری ہے تو وہیں پاکستان کے نظری ہوگی پرانی لکشے کو برقرار رکھنے پر تو چلے ہوئی ویڈیو شروع کرتے ہیں بھونیشور کمار نے بھارت کے لیے پہلا اوبر پھیکتے ہوئے گندوازی کی شروعات کی دوسری گند پر انہوں نے پاکستان کے اپنر محمد ریزوان کو دیکھت میں ڈال گیا بھونیشور کمار نے پہلا اوبر شاندار گندوازی کرتے ہو محمد ریزوان کو سبھی چھو کے چھو گندے جھیلا دی ایک ماتر رن اس اوبر میں وائڈ سے آیا جسے دینش کارتک نے شاندار کیپنگ کرتے ہوئے روکا اور یہاں دوسری اوبر میں ارش دیپ سنگھ نے پہلی گند پر پاکستانی کپتان باور آزام کا آؤٹ کر ٹیم انڈیا کو پہلی اصابلتہ دیلائی دوسری اوبر کی پہلی گند پر بابر گلڈن ڈک کا شکار ہو گئے بھونیشور کمار نے دو اوبر میں پانچ رن دے کر پاکستانی بلے بازو کو پری طرح چھکا دیا ہے پہلے اوبر میں انہوں نے ایک رن اور دوسرے اوبر میں صرف چار رن دیئے ہیں ارش دیپ سنگھ نے محمد رضوان کو چار کے اسکور پر واپس پابیلین بھینج دیا ہے پاکستان نے پندرے کے اسکور پر اپنے دونوں اپنر کا ویکویٹ گوما دیا ہے بھارتیہ گندباز ارش دیپ سنگھ نے نام پاور پلے رہا ہے انہوں نے دو اوبر اٹھے کے اور دونوں پاکستانی اپنر وابر آزام اور محمد رضوان کو پابیلین بھینج دیا ہے چھ اوبر میں پاکستان کا اسکور دو بیکٹ پر 32 رن اب یہاں شان مشہود 24 رن بنا کر ایک چھوڑ پر ڈیٹے رہے ہیں اور ہاردک پانڈیا نے اپنے پہلے اوبر میں نو رن دے دیئے ہیں پاکستان کا اسکور سات اوبر میں دو بیکٹ پر 41 رن رہا ہے محمد شمی کے دوسرے اور پاکستان پاری کے اٹھوے اوبر کے تیسری گند پر سیٹھ بلے باز شان مشہود صاف صاف بچ گئے ہیں رن اشوین نے کافی ٹرائی کرنے کے بعد ان کا کیچ پکڑا گیا لیکن وہ بچ گئے کیونکہ گیند پہلے جمین پر لگ گئی تھی سرواتی دو جھٹکوں کے بعد پاکستانی بلے باز اکتیخار احمد اور شان مشہود نے دھیمی بلے بازی ضرور کی لیکن پاری کو کچھ حد تک سنبھا لیا ہے دو سوبر میں پاکستان کا اسکور دو بیکٹ پر 60 رن ہے اکچھر پٹیل نے اپنے پہلے اوبر میں 21 رن لٹا دیا ہیں اکتیخار احمد نے 32 گندوں پر اپنا پچاسا پورا کیا اور اکچھر پٹیل کے اوبر میں تین چھکے جڑے ہیں بارہ اوبر میں پاکستان کا اسکور اب دو بیکٹ پر 91 رن ہو گیا ہے محمد سمی نے بھارت کو بہت ہی ضروری اور اہم بیکٹ دلاتے ہوئے اکتیخار احمد کو 51 کے اسکور پر آؤٹ کر دیا پاکستان کو 91 کا اسکور پر تیسرا چھٹکا لگا اب یہاں ہردیک پانڈیا نے بھارت کو 34 اپلتہ دیلاتی ہے شداب خان کو واپس پابیلین بھینج دیا اور پاکستان کا 96 کے اسکور پر چوتھا چھٹکا لگا ہے پاکستان کی آدھی ٹیمیں 98 رنوں پر پابیلین لوٹ گئی ہے ہردیک پانڈیا نے ایک ہی اوبر میں دو سفلتہ حاصل کرتے ہوئے پہلے شداب خان اور پھر حیدار علی کو آؤٹ کر دیا اتنا ہی نہیں پاکستان کی ایک سب پندرہ کے اسکور پر چھٹا چھٹکا بھی لگ گیا ہے سانتھی ہردیک پانڈیا نے اپنے تیسرا وکیٹ لیا اور محمد نواز کو پابیلین بھینج دیا سانتھی اور صدیب سنگھ نے اپنا تیسرا وکیٹ لیتے ہوئے اسی پلی کو بھی پابیلین بھینج دیا پاکستان کو ایک سب اسکور پر ستوہ جھٹکا لگا ہے سرواتی جھٹکوں کے بعد پاکستان کو ابھارتے ہوئے لگتار ایک چھوڑ پر ڈٹے ریش شان مشہود نے 40 گندوں پر اپنا پچاسہ پورا کیا اور صدیب سنگھ نے ابھی تک اس میچ میں ہیرو تھے لیکن انیس وے اوبر میں انہوں نے 14 رن دے ہی دیئے پاکستان نے انیس اوبر میں 149 رن بنا لیا ہے شاہن اپریدی نے اس اوبر میں ایک چھکا اور ایک چوکا لگا دیا ہے بھارت کو جیت کے لیے اب 160 رنوں کا لکچے ملا ہے اور صدیب سنگھ نے اور ہردیک پانڈیا نے شاندار گندباز کرتی ہوئے تین تین بیگٹ لیے ہیں اب یہاں سے بھارتی ٹیم کی بلے بازی کے شروعات ہوتی ہیں بھارت کی پاری شروع ہو چکی ہے ٹیم کی سلامی بلے بازی روحی شرما اور کیل رہوز کریز پر آ چکے ہیں بھارت کا پہلا بیکٹ کیل رہول کے روپ میں گرا رہول نے آٹھ گندوں پر صرف چار رن بنائے ہیں اور بھارت کا ابھی تک اسکور ایک بیکٹ پر سات رن رہا ہے بھارت کو بڑا جھٹکال ہے کیونکہ ٹیم کے کپتان روحی شرما نے چار رن بنا کر پابیلین لوٹے سوری کمار کریز پر ہے اور بھارت کا سکور دس رن پر دو بیکٹ ٹیم کی اسٹار بلے باز سوری کمار یادو نے پندرہ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ساتھیں اکچھر پٹیل نے دو رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اور بھارت کو اکتیس رن پر چوتھا جھٹکا لگا ہے ہاردیک پانڈیا اب بیراد کولی کا ساتھ دینے کے لیے کریز پر آئے ہیں اب ہوتے ہیں یہاں سے اصلی کھیل کی شروعات بھارت کا سکور 12 اوبر میں چار ویگٹ پر چھوہتر رن ہو گیا ہے 12 اوبر میں ہاردیک اور بیراد نے محمد نواز کے اوپر بیس رن ٹھوکے بیراد کولی اور ہاردیک پانڈیا نے شروعاتی چار جھٹکوں کے بعد چالیس گندوں پر باون رنوں کی ساجداری پوری کی ہے بھارت کو سات اوبر میں اب ستتر رنوں کی ضرورت ہے اس بارگھٹ کر کے بھارت کو آخری چھو اوبر میں ستتر رنوں کی ضرورت ہے اور ہاردیک پانڈیا کرید پر ہے اور دونوں نے شروعاتی چار جھٹکوں کے بعد ٹیم کو کچھ حد تک سنبھال لیا ہے اتنا ہی نئے بھارت کو آخری پانچ اوبر میں سا ٹھن چاہیے اور ٹیم کا اسکور 15 اوبر میں سو تک پہنچایا گیا ہے اب یہاں تک ہاردیک پانڈیا اور بیراد کولی سے ٹیم کو امیدیں ہیں اب یہاں سے کیا ہو گیا بھارت کی راہیں مسکلے ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ سولہ اوبر میں اسکور ہے چار بگٹ پر ایک سا چھے رن اور جیت کے لیے آخری چار اوبر میں انڈیا کو چاہیے چون رن اب یہاں بیراد کولی نے ٹیم گندوں پر اپنا اردشتک پورا کر لیا ہے میچ بہت ہی کٹھین موڑ پر کھڑا ہے کیونکہ بھارت کی امیدیں برقرار ہے اور پاکستان کا ابھی بھی پلڑا بھاری ہے اب یہاں بھارت کو آخری دو اوبر میں اکتیس رن چاہیے اور اٹھارہ اوبر میں ٹیم انڈیا کو اسکور چار بگٹ پر ایک سے انتیس رن ہو گیا ہے بیراد کولی نے بھارت کی امیدوں کو جگہ دیا اور انیسو اوبر میں ہاریس راوپ پر دو چھکے لگا کر میچ کو دوبارہ جگہ دیا بھارت کو آخری اوبر میں افصلہ رن چاہیے اور فائنلی میچ سماپتے ہوتے ہوئے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھارت نے اپنے پہلے میچ مقابلے میں پاکستان کو چار بگٹ سے ہرا دیا یہ ہارت کی جیت میں بیراد کولی ہیرو رہے ہیں انہوں نے تیرے پن گندوں میں بیاسی رنوں کی پاری کھلی ہے